السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین میں کاری ابرار الحق المدنی بات کر رہا ہوں مدینہ منورہ سے ہم پاکستان میں آیا ہوں تو یہاں میں نے آکے دیکھا کہ پاکستان میں جو روحانی بیماریوں کے لیے لوگ علاج کے لیے پریشان رہتے ہیں تو میں نے بحریہ ٹاؤن میں لاہور میں بحریہ ٹاؤن میں علاج بالقرآن اینڈ ہجامہ سینٹر بنا کے میں نے یہ محنت شروع کی ہوئی ہے اور میں ہر جمعہ لائف دم بھی کرتا ہوتا ہوں ہمارا جو علاج ہے بیور قرآن اور سنت کے اوپر مبنی ہیں اور اس میں کوئی ذاتی اپنے ہم نہ عمال بتاتے ہیں نہ کوئی وظیفے بتاتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک پیشنٹ آئے ہیں میرے پاس کوئٹہ سے بڑے دور سے چل کے آئے ہیں اور اللہ تعالی نے کیا کہ کوئی تقریباً مہینہ پہلے انہوں نے میرا لائف دم سنا تھا اور ان کے اوپر یہ خود آپ کو اپنی زبانی بھی بتائیں گے ان کے اوپر بہت عجیب سے مسائل تھے جادو کے اور جادو ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو قرآن کے اوپر شک ہونا شروع ہو گیا تھا کہ یہ غلط چیز ہے حالانکہ ان کی اہلیہ خود حافظ قرآن ہے تو یہ آپ کو اپنی زبانی بھی بتاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ سنیں اور اندازہ کریں کہ عامل جتنے یعنی کہ یہاں عملیات کا رجحان ہے وہ کتنا خطرناک ہے اور لوگوں کے ایمان سے یعنی کہ کھیلتے ہیں ان کا ایمان بھی خراب ہوتا ہے اور بیمار ہوتے ہیں الٹا اس کے اندر اس میں ہمارا پورا یقین کامل ہے کہ قرآن شفا ہے اور ہم پڑھتے ہی قرآن ہیں صرف اور کوئی عملیات ہم نہیں کرتے نہ تعویز دیتے ہیں نہ تعویز پہننے دیتے ہیں تو یہ انہوں نے جب میرے سے رابطہ کیا لائف دم سنا انہوں نے میرے سے رابطہ کیا میں نے ان کو اپنا دم کیا اور دم بھیجا تو الحمدللہ کرتے کرتے کو مہینہ ڈیڑھ انہوں نے کیا ان کو واضح فرق نظر آیا تو اب یہ کوئیٹا سے چل کے آئے ہیں کہ میں مزید آپ کے پاس بیٹھ کے کچھ علاج معالجہ جو ہے میں آپ کے سامنے بھی بیٹھ کے کروں تو بڑے دور سے چل کے آئے ہیں میں چاہتا ہوں یہ تھوڑا سا آپ کو اپنی زبانی خود بھی بتیں اپنی قیفیات اور تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے تو یہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے پاکستان کی جہاں سے بھی ہو میں تو خود کوئیٹا سے آیا ہوں پہلے تقریباً دوہزار چیزے میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا مجھ پہ کس نے جادو غیرہ پنکایا کیا تو پھر میں بہت سے عاملوں کے پاس گیا پاکستان میں جہاں بھی عامل ہو یا کس نے مجھے عامل کے بارے میں بتایا کہ یہ صحیح طرح علاج کرتا ہے کراچی سے لے کر پیشاور اور ڈی آئی خان جہاں بھی عامل ہو میں اس کے پاس گیا لیکن ان کی عملیات کے وجہ سے میری جو بیماری تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی تو قربان اس میں دو سال ہو گئے میں اس کی علاج کرواتا کرواتا تک گیا پھر ایک دن میں پیس بک پہ لائی ویڈیو کارش صاحب کی دیکھی علاج بالقرآن تو میں نے دوستوں کے ساتھ مشہورہ کیا جو عالم تھے ہماری علاقے کے تو اس نے مجھے مشہورہ دیا کہ قرآن سے صحیح طرح علاج ہوتا ہے اگر وہ صحیح طرح علاج کرواتے پھر میں نے کارش صاحب کا دم سنا تو میں نے تھوڑا اچھا محسوس کیا دم کے دوران تو مجھ پہ الٹی وغیرہ بھی آ رہی تھی تو پھر میں نے کارش صاحب کے ساتھ رابیتا کیا کارش صاحب نے مجھے وہ علاج وغیرہ کا ترکہ بتایا جو ریکارڈنگ وغیرہ تھی دم تو میں سنتا رہا تقریباً ایک مہنے کے بعد میں کارش صاحب کے فاس اس لئے آیا ہوں کہ میں نے دو سالوں میں وہ صحیحہ تھی یا وہ تندرستی محسوس نہیں کیا جب کارش صاحب کی دم مہینے شروع کیا تو پھر کارش صاحب کی برکت کی وجہ سے میں کوئی چاہ سے یہاں کارش صاحب کے پاس آیا ہوں فیلال الحمدللہ میں بلکل ٹھیک محسوس کر رہا ہوں ہجامہ بھی کروایا اور جو لوگ بیمار ہیں میں ان کو یہ مشہورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ فیک آمیروں کے فاس نہ جائے ان کو پیسے نہ دے اگر آپ کو صحیح صحت پیاری ہے تو علاج بالقرآن سے علاج کروا ہے انشاءاللہ میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو ضرور شفا دے گا کیونکہ قرآن میں شفا ہے اور وہ آپ کا نفسیاتی کا پر سباہ ہے جی جی اور میں بہت سے ڈاکٹروں کے فاس بھی گیا ہوں پاکستان میں جو بڑے بڑے آلہ سیکرٹسٹ ہے ان کے فاس گیا لیکن ان سے علاج کرواتا تھا پھر بھی مجھے تھوڑا اچھا محسوس نہیں ہوا یعنی اس سے اور ڈپریشن بڑھ گئی بڑھ جاتی تھی تو پھر کاریسہ کے پاس میں نے اس کے ساتھ رابیتا کیا تو پھر الحمدللہ میں وہی جو میرا علاج بیماری سے پہلے صحت تھا اس طرح میں محسوس کر رہا ہوں پہلے میرا بدن میں کیا کیا گزرا ہو تو شاید مجھے معلوم ہے میں سب وائیورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پیک آئیم بلون کے پاس نہ جائے اگر آپ کو صحت پیاری ہے یا آپ لوگ واقعی ان چیزوں میں مفتلا ہے سیحر جادو اور غیرہ میں تو آپ کاریسہ سے رابطہ کریں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو شفاہ دے گا اور ضرور دے گا جی معزز ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ پیشنٹ جو کوئٹا سے آئے ہیں یہ آپ کو بتا رہے تھے اپنی حالات اپنی زندگی کے حالات کے کیسے یہ پریشان تھے تو میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ جو جادو کے توڑ کے لیے یا روحانی جتنے بھی مسائل ہیں نظر بھی ہے عاشق جنات کے مسئلے ہیں جنات کی حاضریوں کے مسئلے ہیں وہ کبھی بھی تعویز سے علاج نہ کروائیں کیونکہ یہ موقعات کا عمل دخل ہوتا ہے پھر بندہ وہ اس چیز میں پھستا چلا جاتا ہے تو اس وجہ سے لوگ جو مارکیٹ میں ایسے بیٹھے ہیں جن کو ان چیزوں کا اندازہ ہی نہیں ہے وہ لوگوں کے ایمان سے کھیلتے ہیں ہمارا یہ صاف سترہ علاج ہے قرآن سننا قرآن پڑھنا بس اور ساتھ آپ سے سلم کے جو اعمال ہیں وہ بتانا اور ساتھ ہجامہ بھی کرنا کیونکہ ہجامہ کے ذریعے خون سے گندہ مواد نکل جاتا ہے اس کے اندر سے جادو ٹوٹ جاتا ہے جلدی اثرات جلدی ٹوٹ جاتے ہیں ایک یہ ابھی ان کو ہجامہ کیا ہے ان کو فوری طور پر مزید فرق محسوس ہوا ہے اور الحمدللہ یہ ایسی چیز ہے یہ کوئی مطلب ہے کہ میری بنائی ہوئی چیز نہیں ہے کہ قرآن میں نے کوئی بنائے ہوئے قرآن اللہ تعالیٰ کہے لیکن اس کے علاج میں اس کو کیسے استعمال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملکہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے تو یہ قرآن بہرحال شفا ہے ہاں رقیہ جو لوگ سنتے ہیں ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کر کے خود سنتے ہیں لیکن وہ آپ کو بتائے آپ کے اوپر جو کیفیات آ رہی ہیں رقیہ اور دم سننے سے اس کے ساتھ جو ریاکشن آ رہے ہیں وہ آپ کو معالج بتائے کہ اب یہ کیفیت ہے اب یہ کیفیت ہے اور رقیہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے آپ کے مریض کی جو کیفیات ہوتے ہیں اس حساب سے دم بدلتا رہتا ہے ایک دم نہیں رہتا تو اس وجہ سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ ہمارے اس علاج بالقرآن میں ہمارا ہے appointment system جس نے آنا ہے وہ رابطہ کرتا ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو numbers بھی مل جائیں گے میرے ویڈس ایپ کے آپ میرے سے رابطہ کر کے آپ appointment لے کے تشریف لاسکتے ہیں اگر نہیں آسکتے بیرون ملک ہیں تو online میں آپ کو call پہ بھی دم کر دوں گا اللہ تعالیٰ نے شفا دینی ہے قرآن سننا پڑھنا دیکھنا یہ شفا بھی ہے رحمت بھی ہے اور دشمنوں کو ختم بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ